ہلو فرنڈز کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرپل آر مووی میں رام چرن کو آپ نے دیکھا تھا جونئر انٹی آر کے ساتھ اور اب آپ دیکھیں گے ان کو میگا سٹار سلمان خان کے ساتھ ان کی مووی میں جیہاں فرنڈز صحیح سنا آپ نے جو کہ چونکہ دینے والی بات ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں ہم بات کر رہے ہیں کسی کا بھائی کسی کی جان مووی کی جس میں آپ دیکھیں گے رام چرن کو سلمان خان کے ساتھ کیونکہ کیمیو ایپرنس ہوگا اس کے علاوہ سالف فلم ڈسٹی کے سپر سٹار وینکٹش بھی اس مووی میں شامل رہیں گے کسی کا بھائی کسی کی جان مووی کی آج کے دن پر نہ صرف نئی اوفیشل لک جاری کی گئی ہے جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے بلکہ آپ کو بتا دیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور جیسے جیسے اس مووی کی ریلیز ڈیٹ قریب آتی چلی جا رہی ہے اس مووی کا انتظار اس مووی کا پریز بڑھتا جا رہا ہے تو مووی کب ریلیز ہو رہی ہے آخر کون بڑے بڑے سٹارٹ اس مووی کی کاسٹ میں ہے کتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے اور اس مووی کو دیریکشن کون دے رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ ہنڈی لینگویج کی ایکشن کومیڈی فلم کا پہلے نام کیا تھا اور اب کیا نام رکھا گیا ہے یہ ساری جانکاری آج کس ویڈیو میں ہے تو ویڈیو کو شروع سے انتق دیکھتے رہیے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ نے اس مووی کا ٹائٹل سنا ہوگا جو پہلے رکھا گیا تھا وہ تھا کبھی عید کبھی دیوالی اور فرحان سام جی کی ڈریکشن میں بننے والی اس مووی کا ٹائٹل بعد میں کنٹرو ورسی سے بچنے کے لیے چینج کر دیا گیا اور اب اس کا ٹائٹل ہے کسی کا بھائی کسی کی جان ایک کچھ ہی سیکنڈ کا ٹیزر بھی اس کا لانچ کر دیا گیا تھا ٹائٹل اناؤسمنٹ کے ساتھ اور سلمان خان نے کہا تھا کہ یہ تو ابھی شروع وات ہے تو آج کے دن پر سلمان خان نے اس شروع وات کو آگے بڑھایا ہے اور ایک نئی لک جاری کی گئی ہے جس میں کلین شیفٹ سلمان خان گاؤگلز لگائے ہوئے کافی بڑیاں دکھ رہے ہیں اور اس مووی میں آپ کو ان کے تین کریکٹرز تین ایرا دیکھنے کو ملیں گے اور بڑے بالو والی لک تو آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اور دوسری لک اس وقت آپ کے سکین پر موجود ہے اور اس مووی کو ایک سو بیس کروڑ کے بجٹ پر بنایا جا رہا ہے جس میں سلمان خان خود بھی پیسہ کھٹ کر رہے ہیں نڈیارڈ والا گرینٹسن انٹرٹیمنٹ کمپنی کے ساتھ مل کر جو کہ ساجیت نڈیارڈ والا کی کمپنی ہے اور اب آ جاتے ہیں کاسٹ کی طرف تو بہت بڑی سٹار کاسٹ دیکھنے کو ملے گی سلمان خان کے ساتھ لی لیڈی کے طور پر پوجہ ہگڑے کو کاسٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جگپتی بابو ہیں راغب جویل کے علاوہ جیسی گل کو پنجابی انڈسٹری سے چنا گیا ہے اور ان کا ساتھ دیں گی شہناز گل بھی تو اس طرح یہ مووی ساؤتھ بالی ووڈ اور پنجابی انڈسٹری کی مکسچر کاسٹ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور جو ریلیز ڈیٹ ہے اس مووی کی وہ ہے 30 دسمبر 2022 یعنی کہ یہ مووی نہ صرف اس سال کے آخر والے دنوں پر تہلکہ مچائے گی بلکہ نئے سال کی ہالیڈیز کا بھی برپور فائدہ اٹھائے گی تو 120 کروڑ کے بجر والی مووی کسی کب آئی کسی کی جان کی اگر میوزک کی بات کی جائے تو روی بسرور دیوی سری پراساد اور یو یو ہنی سنگھ کا آپ کو میوزک سننے کو ملے گا کہ وہ اپنی موویز میں ایکشن کے ساتھ ساتھ کمیڈی کا بھی تڑکہ لگاتے ہیں لیکن دیکھنا دلچسپ یہ رہے گا کہ اس بار سلمان خان کے ساتھ ان کی جوڑی کو کتنا پسند کیا جاتا ہے اس کمبو کو کس طرح سے آڈینس لیتی ہے اور جیسا کہ اور جیسا سلمان خان اب بار رہے ہیں کوویڈ 19 کے بعد اپنی ایک بڑی مووی لے کر اس سے پہلے انہوں نے صرف سنماز کے لیے ہی مووی ریلیز نہیں کی تھی بلکہ اسے اوٹیٹی پلیٹ فارم پر بھی ریلیز کیا تھا اور وہ مووی تھی رادے یور موسٹ وانٹڈ بائی تو اس طرح سے مووی کا کریز نہیں بنا تھا کیونکہ آن لائن بھی ریلیز کی جا رہی تھی اور سنما گروں پر بھی لیکن دبنگ کے بعد یہ سلمان خان کی پہلی مووی ہوگی جو صحیح معنوں میں صرف تھیٹرز میں ہی ریلیز ہوگی اور بہارت کے ساتھ ساتھ اوور سیز میں بھی اسے اچھا خاصا سکین کونٹ دلایا جائے گا یہ مووی ممبئی میں شوٹ کی گئی اس کے علاوہ حیدراباد میں اور لداخ میں بھی اس کے سیکونس کو شوٹ کیا گیا تھا اور اسی سال مائے 2022 میں اس کی شوٹنگ سٹارٹ کی گئی تھی اور اب بہت جلد ریپ اپ بھی کر لی جائے گی تو یہ ساری انفرمیشن اس مووی سے ریلیز جس میں اس کی کاسٹ بجٹ اور جینر کی بات کی گئی لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس مووی کو لے کر آپ کو اس کے ٹریلر کا کتنا انتظار ہے جو کہ نومبر کے منت میں لانچ کیا جائے گا تو اپنی رائے نیچے دیے گے کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے مووی کارنر کو سبسکرائب کریں تاکہ باکس آفیس ریلیٹیڈ آپ کو جانکاری ملتی رہے